جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اسلام دستی فرام آن لائن ویب ٹیچر ڈاٹ کم دوستو آج ہم لوگ سکھیں گے کہ کیسے ہم لوگوں نے بزنس ای میل بنانی ہے مطلب پروفیشنل ای میل بھی اس کو کہا جاتا ہے پروفیشنل ای میل ہمیشہ کسی کمپنی کو شو کر رہی ہوتی ہے کہ یہ پروپر ایک بزنس ہے یہ پروپر ایک کمپنی ہے مطلب کوئی بھی ای میل ہے ہماری جی میل ڈاٹ کم کے ساتھ یاہو ڈاٹ کم کے ساتھ جا رہی ہے تو ایک مطلب ایک عام سی ای میل ہے کوئی بھی بندہ کوئی بھی انڈویجوال آ کے جو ہمیں کریئٹ کر سکتا ہے لیکن جو بزنس کی ہوتی ہے نا تو پروپر اس کی ایک ڈومین ہوتی ہے پھر اس ڈومین پہ جو ہے نا ہم ای میل بناتے ہیں تو کہیں پہ بھی ہم لوگ ای میل کرتے ہیں یا کچھ بھی تو ایک اچھا جو ہے نا ایمپریشن جا رہا ہوتا ہے بعضے وقت ہم لوگ کسی پلیٹ فارم پر اکاؤنٹ بناتے ہیں مطلب ایفلییٹ کے اکاؤنٹ بناتے ہیں یا پھر ایڈز کے اکاؤنٹ بناتے ہیں ریسنٹلی ہم نے ٹک ٹاک ایڈز کا اکاؤنٹ بنایا تو وہاں پہ جو یا نا پروفیشنل ای میل کا جو یا نہ آپشن آ گیا کہ یہاں پہ پروفیشنل ای میل دیں یا پھر ایفلییٹ کے ہم لوگ اکاؤنٹ بنائیں تو وہاں پہ وہ شرط ہوتی ہے کہ پروفیشنل ای میل کے درو جو ہے نا آپ آئیں تو وہاں پہ ہمیں پھر مسئلہ بن جاتا ہے کہ یار یہ تو اب پروفیشنل ای میل مانگ رہے ہیں اور ہمارے پاس تو ہے نہیں تو آج آپ کے لیے یہ والا سلوشن میں لے کے آیا ہوں کہ کیسے آپ نے بزنس ای میل یا پروفیشنل ای میل آپ نے بنانی ہے اگر آپ نے آلریڈی ڈومین پرچیز کی ہوئی ہے مطلب گو ڈیڈی یا نیم چیپ پہ آپ کی ڈومین ہے پڑی تو سمپلی آپ بزنس ای میل بھی کریئٹ کر سکتے ہو مطلب آپ اپنی جی میل کے ساتھ جب اس کو اٹیج کر دوگے تھوڑی سی سیٹنگ ہے وہ سیٹنگ آپ کروگے اور اس کو جی میل کے ساتھ اٹیج کر دوگے تو کوئی بھی بندہ اس ایڈریس کے ترو آپ سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے اور وہ ای میل آپ کے جی میل پر محصول ہوگی اور جی میل کے ترو ہی آپ میل سینٹ کر پاؤگے تو اگر آپ کو بزنس ای میل ورڈپریس ویب سائٹ یا شاپی فہی کے ریلیڈڈ کوئی بھی ہلپ چاہیے ہو تو ڈسکریپشن میں میرا نمبر دیا گیا ہے اور یہاں پر سکرین پہ بھی شو ہو رہا ہوگا تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو تو کیسے ہوگا یہ سب کچھ تو اپنے کمپیوٹر کی سکرین پہ چلتے ہیں تو اب آگیا ہوں میں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پہ دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں آپ کو یہی کہوں گا کہ چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے اور بیل آئیکن دیا گیا ساتھ میں اس پہ بھی کلک کر کے آل پہ کلک کر دینا ہے اس طرح کیا ہوگا جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو بناوں گا تو اس کے نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے گا ویڈیو کو آخر تک آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا ہے تو اب میں آپ کو تھوڑا سا بزنس ای میل کے بارے میں بتا دوں مزید یہ دیکھیں یہ گئر بیسٹ والے ہیں ای کامرس کا سائٹ ہے sport at the rate gearbest.com اب دیکھیں یہاں پہ at the rate کے بعد ان کی ڈومین آ رہی ہے مطلب یہ والی جو ڈومین ہے اسی طرح سے آپ کی کمپنی ہے اور اس کی ڈومین آپ کے پاس ہے پڑی تو سمپلی آپ یہاں پہ بزنس ای میل کر سکتے ہو مطلب آگے یہاں پہ آپ کے جو اینو ورلڈ آ جائیں گے پھر کوئی بھی ورلڈ ہیلو آپ کا اپنا نام کے ساتھ یا کنٹیکٹ جو بھی یہاں پہ لگاؤ گئے at the rate آپ کی ڈومین کا نام آ جائے گا تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک ڈومین کا ہونا لازمی ہے میرے پاس یہاں پہ ایک ڈومین جو ہے نا ہے پڑی جو ہماری ڈومین ہے وہ نیم چیپ پہ ہے آپ کی بھی نیم چیپ پہ بھی ہو سکتی ہے گوڈ ایڈی سپ پہ بھی ہو سکتی ہے تو جہاں سے بھی آپ نے اپنی ڈومین پرچیز کی ہے تو وہاں پہ یعنی کہ اس کے ڈیشپورڈ میں آ جانا ہے لاغ ان کر کے آپ اس طرح کے ڈیشپورڈ میں آ جاؤ گے اب جو بھی جتنی بھی آپ کی ڈومین پڑی ہے تو وہ یہاں پہ آ جائیں گی تو یہ مینج پہ کرنا ہے کلک یعنی اپنی جو ہماری ڈومین ہے اس کے مینج پہ ہم لوگ کلک کرتے ہیں تو یہ ڈومین کا یہاں پہ ڈیٹا آ جاتا ہے ویسے یہ والی اب یہاں پہ نا ری ڈریکٹ ایمیل ویا الیاس اب ایک ایمیل ہم نے جو ہے نا فارورڈ کی ہوئی ہے الیاس کے طرح اس پہ جو ہے نا یہ ہماری ڈیریکٹ ہو چکی ہے تو ایک نیو ڈومین جو ہے نا میں اس پہ ڈیریکٹ کرنے لگا ہوں تو ایڈ فارویڈر فارویڈر کے طرح ہم لوگ اس کو کریں گے تو ایڈ فارویڈر پہ کریں گے کلک اب یہاں پہ ہم نے ایمیل سے پہلے یعنی اپنی ڈومین سے پہلے جو ورڈ ہم لوگ یہاں پہ لکھیں گے تو وہ ہم یہاں پہ ٹائپ کر دیں گے تو یہ میں ٹائپ کر دیتا ہوں اسلام دستی ٹھیک ہے اور کس ای میل پہ ہم لوگ جو ہے نا اس کو فارویڈ کرنے والے ہیں تو یہاں پہ وہ ای میل آ جائے گی وہ ہم نے یہاں پہ ڈال دینی ہے یہ اس طرح سے اب یہاں کا کام جو ہے نا کمپلیٹ یہ اس پہ ٹک پہ کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ فارویڈر جو ہے نا یہاں پہ یہ سیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہاں تک یہ کام کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اب ہم لوگوں نے جانا ہے اپنے اس ای میل پہ جہاں پہ ہم لوگ جانا اس کو ری ڈریکٹ کرنے والے ہیں یہ ای میل پہ ہم لوگ آ جاتے ہیں یہ اس طرح کے اب میں اس ای میل پہ جانا میر آپ کو چیک کر은ا دوں تو یہاں پہ جانا ہماری ای میل جائے گی یہ اس طرح سے جو ہے نا سارے یہ ای میل یہاں پہ یہ ای میل ٹھہری ہے مطلب اس کے تروزو ہے نا یہ چلی جائے گی اسلام ایٹ در ایٹ جی میل ڈاٹ کام ٹھیک ہے نا اس طرح سے اگر ہم یہ کریں گے تو یہ ایک ہی ای میل یعنی کہ شو کر رہی ہے لیکن تولی دیر میں ہم جب اس کی سیٹنگ کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کیسے ورک کر رہی ہے فیلحال کے لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں یہ سیٹنگ یہ گیر ایکن جو نظر آ رہا ہے سائٹ پہ اس پہ کرنا ہے کلک اب یہ سی آل سیٹنگز اس پہ کریں گے کلک ٹھیک ہے اب پھر اس کے بعد اکاؤنٹ ایڈ امپورٹ اس پہ کریں گے کلک اب یہ یہاں پہ سینڈ ای میل ایس ایڈ ای میل ایڈریس اس پہ کریں گے کلک اب یہ یہاں پہ ایک آئیکن جو ہی ہمیں شو کر رہا ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے یہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اب ایمیل ایڈریس ایمیل ہمارے پاس ہے اسلم دستی یہاں پہ ہم نے اپنا نام ڈالنا ہے جو جس نام سے جو ہے ہم لوگ اپنی ایمیل سینڈ کریں گے لوگوں کو وہ یہاں پہ نام آ جائے گا اب یہاں پہ وہ ایمیل آ جائے گی جو کہ ہم نیو جو ہے نا ایمیل ایڈریس جس کی جگہ پہ یعنی جی میل کی جگہ پہ ہم یہ والا جو یوز کرنے والے ہیں یہ آ جائے گی اب نیکسٹ سٹیپ اس تے کریں گے کلک تو اب یہاں پہ ہم نے جی میل کا جو ہے نا ایس ایم ٹی پی وہ ہم نے ڈالنا ہے ایس ایم ٹی پی ڈاٹ جی میل ڈاٹ کام ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کو ہم نے ختم کرنا ہے اور جس پہ ہم لوگ فارورڈ کرنے لگے ہیں اپنی ایمیل جس ایمیل پہ تو وہ یہاں پہ آ جائیں گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کا پاسورڈ آ جائے گا مطلب یہ والی جو ہماری جی میل ہے اس کا پاسورڈ یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ پہ پورٹ ہم نے سلیکٹ کر لینی ہے فور سکسٹی فائف فور سکسٹی فائف یہ والی ٹھیک ہے نا اب ایڈ اکاؤنٹ اس پہ کرتے ہیں کلک اب یہاں پہ ایتھنٹیکیشن فیلڈ ایک جو ہے نا ہمارے پاس ایک بٹن آ گیا ہے ایتھنٹیکیشن فیلڈ کا تو یہ لنک ہوتی ہے ایک تو اس لنک پہ جو ہے نا ہم نے کلک کرنا ہوتا ہے اور اس کو ہم نے آن کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا مطلب یہ کچھ دنوں بعد ویسے بھی ختم ہو جائے گی لیکن ابھی کے لیے جو ہے نا یہ ایرور آ رہا ہے تو اس کو ہم نے سیٹ کرنا ہے تو میرے پاس جو ہے نا یہاں پہ ہوگی اب دیکھیں یہاں پہ اکاؤنٹ ایکسز انیبل ہمارے پاس آ چکی ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ والی جو ہے نا لیس شو ایپ اس کو بھی ہم لوگ نے جو ہے نا یہ آن ہمارے پاس آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم نے آن کرنا ہوتا ہے تو اب ہم لوگ آکے اس کو ریفریش کرتے ہیں اور یہاں پہ آکے اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ آپ ہی ہمیں کیسے دکھائی دے رہی ہے کیونکہ یہ جو اپ کا جی میل ہے نا یہ بھی صحیح ہونا چاہیے اور یہاں پہ جو آپ پاسورٹ دے رہے ہونا وہ بھی صحیح ہونا چاہیے پاسورٹ ہم نے ڈالا ایڈ اکاؤنٹ پہ کرتے ہیں کلک تو دیکھیں اب یہ یہاں پہ جو ہے نا بالکل کریکٹ آ رہا ہے مطلب وہ دو والی چیزیں جو ہے نا وہ دو لنک میں آپ کو ڈسکریپشن میں دے دوں گا ایک یہ والی ٹھیک ہے نا اور دوسرا یہ والا ہے تو یہ اکاؤنٹ کی ایکسس جو ہے نا یہاں پہ بھی انیبل ہونی چاہیے اور یہاں پہ allow less secure app is on مطلب اگر یہ off آ رہی ہو تو اس کو بھی آپ نے on رکھنا ہے تو پھر یہ والا error جو ہے نا آپ کے پاس نہیں آئے گا تو یہاں پہ verification email ہمارے جی میل پہ آ چکی ہے تو اس کو ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگین ہم لوگ یہاں پہ آ جائیں گے اپنے جی میل پہ تو جی میل ٹیم کی طرف سے یہ ایک جو ہے نا verification email یہاں پہ یہ code یہ آ چکا ہے یہ والا اس code کو ہم نے کر دینا ہے copy یہ دیکھیں یہ جی میل بھی business جی میل بھی ہمارے پاس بن کے آ گئی sorry یہ اب یہ والا code ہم نے یہاں پہ کرنا ہے paste اور اس کو کر لینا ہے ہم نے verify اب ہم لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں اپنے جی میل میں اس کو ایک دفعہ کر لیتے ہیں refresh اور یہاں پہ ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ہمیں کیسے دکھائی دے رہی ہیں تو compose email اس پہ کرتے ہیں click پہلے بھی میں نے آپ کو چیک کرایا تھا اب اگین جہنا یہ compose email پہ کرتے ہیں click تو آپ دیکھیں یہاں پہ ایک تو یہ والا email ہمارے پاس آ گیا جو ہمارا پرانا email ہے تو پھر اس کے بعد جہنا دوسرا یہ اسلامدستی ایڈرہ سیدرہ فائف ڈاٹ کام اب اسی کو تو business email کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ یعنی جو ہم نے create کیا ہے تو اس کو ہم لوگ test کر لیتے ہیں اپنے ہی email پہ جانا ہم اس کو test کر لیتے ہیں ٹھیک ہے test1 this is my test email ٹھیک ہے اب یہ کہاں سے جا رہی ہے تو یہاں سے email آپ نے ضرور select کر لینا ہے اس میں یہ والا بائی ٹی فارڈ جو ہے یہ والا آئے گا تو اس کو یہاں پہ click کر کے تو یہ والا select کر لینا ہے اب یہ send پہ کر دیتے ہیں click تو email اب ہماری جا چکی ہے تو اب یہاں پہ ہم لوگ اپنا email open کر لیتے ہیں یہاں پہ login ہو رہی ہے تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہمارے پاس business email سے email آتی ہے اب دیکھیں یہاں پہ یہ email ہمارے پاس آ چکی ہے اسلمدستی کے نام سے test email تو to me اسلمدستی at the rate say05.com ٹھیک ہے نا یہ اس طرح سے ٹھیک ہے نا یہ کسی کی domain ہے تو اس پہ میں نے یہ بنائی ہے یہ میری domain نہیں ہے کیونکہ میں میں سید کیونکہ نہیں ہوں not سید تو کوئی سید صاحب ہیں ان کی domain ہے تو یہ test کرنے کے لیے جو ہے نا یعنی آپ کو بتانے کے لیے کہ business email جو ہے نا پروفیشنل email کیسے بنائی جاتی ہے تو میں اس کی domain use کر رہا ہوں تو اس لیے جو ہے نا یہ سید05.com جو ہے نا آ رہی ہے یہ company ہے سید05 اور اس پہ جو ہے نا میں نے ایک business email بنایا ہے ٹھیک ہے similarly تو اسی طرح سے آپ نے business email create کر لینی ہے یعنی name cheap کے طرح name cheap پہ جا کے آپ نے وہاں پہ کچھ setting کرنی ہے باقی آپ نے gmail پہ کرنی ہے جتنا میں نے آپ کو بتایا تو جب یہ ساری setting complete ہو جائے گی تو easily آپ business email use کر سکتے ہو تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو i hope آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن دیا گیا ہے یہ گھنٹی کا نشان اس پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دینا ہے اس طرح کیا ہوگا جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو بناوں گا تو اس کا notification آپ کو ملتا رہے گا تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو میں آپ سے پھر ملتا ہوں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ